موسیقی خوش آمدید ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست میں ہوں شہزاد رزا اس وقت پارلمانی کمیٹی براہ سلامتی امور کا اجلاس پارلمان پارلمانٹ ہاؤز میں جاری ہے تقریباً ایک سو پچیس افراد کو دعوت دی گئی ہے جس میں سینیٹرز ایم این ایز منسٹرز گورمنٹ آفیشلز اور کچھ پارٹی سربراہان اگرچہ وہ الیکٹڈ نہیں بھی ہیں لیکن پھر بھی ان کو مدعو کیا گیا ہے کہ وہ آئیں اور آلہ آسکری قیادت اس وقت ان کو بریف کر رہی ہے مختلف اہم قومی سلامتی امور پر وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت یہ اجلاس یہ جاری ہے اس وقت پارلمانٹ ہاؤز میں اور جو بنیادی اس اجلاس بلانے کا مقصد ہے کہ آپ کی سیاسی قیادت کو بتایا جائے کہ اس وقت ملک کو اندرونی اور بیرونی کن چیلنجز کا سامنا ہے خاص طور پر جو مذاکرات ہو رہے ہیں تحریک طالبان پاکستان سے ہمارے اداروں کے وہ کس نتیجے پر پہنچے ہیں ان کی کیا ڈیوانڈز ہیں اور سیاسی قیادت کس طریقے سے اس کو سپورٹ کر سکتی ہے ہم نے دیکھا کہ سانیہ اے پی ایس کے بعد ساری سیاسی جماعتیں جس میں پاکستان تحریک انصاف بھی شامل تھی وہ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے ایک چارٹر بنایا جس کے نیشنل ایکشن پلان بنایا جس کے تحت کاروائی کی گئی ان تمام دہشتگردوں کے خلاف کئی آپریشن لانچ کیے اور پورے ملک میں ایک بیانیاں مشترکہ طور پر پاکستانی قوم کی جانب سے سیاسی جماعتوں نے دیا ایک بہت مدد ملی سے ہمارے سیکیورٹی اداروں کو کیونکہ یہ بات تو واضح ہے کہ سیکیورٹی ادارے پاکستان کی افواج یا کسی بھی ملکی افواج اگر کوئی بھی کام کرتی ہیں کوئی آپریشن کرتی ہیں کوئی محاصبے جاتی ہیں تو ان کے پیچھے اگر عوام کی بھرپور مدد یا سپورٹ نہیں ہوتی تو ان کا وہ موریل نہیں رہتا یہ بات تو بالکل ایک حقیقت پر مبنی ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصے سے ہماری پاک افواج کے خلاف ہماری اعلیٰ قیادت کے خلاف ایک کیمپین چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ اور اس پہ کئی سیاسی جماعتیں اس پہ بولتی بھی ہیں بات بھی کرتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو بھی بیانیاں ہے یا کیمپین ہے یہ زیادہ تر وہ لوگ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں جن کا یا تو تعلق تحریک انصاف سے ہے یا ان کے سپورٹرز ہیں ان کے فینز ہیں اس پہ بھی بات کرنے کی یقینا ضرورت اور ہم کرتے بھی رہے ہیں جب تحریک طالبان پاکستان وجود میں آئی اس کے بعد کئی دفعہ کوشش کی گئی کہ ان سے امن معایدے کیے جائیں کیے بھی گئے اس زمانے میں تحریک طالبان پاکستان کا جو سربرا نیک محمد تھا اس سے معایدہ کیا گیا اس وقت کے پشاور کے کو کمانڈر نے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا بعد میں وہ ایک ڈرون حملے میں مارا گیا آباد میں بھی کئی معایدے کیے گئے لیکن وہ پائیدار ثابت نہیں ہوئے اور اس کے بعد ان دہشتگر تنظیموں کا جو بیانیاں رہا ہمیشہ سے ریاست مخالف اور انہوں نے جس طریقے سے تارگٹ کیا سیکیورٹی فورسز کو پاکستان کے عام سیویلینز کو اور ایک بات کہ انہوں نے بڑی بھرپور پاپاگینڈا مہم چلائی ہمارے عسکریداروں کے خلاف پاکستان کے اس وقت کے جو حکمران تھے ان کے خلاف اور کہا گیا کہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ایمہ پہ ان کے بحاف پہ پاکستان کے اندر جو کاروائیاں کر رہے ہیں یہ الزام دیا گیا ہمارے اداروں پہ بھی اور ہماری سیاسی قیادت پہ اور اس کا فتوے بھی لگے اس میں اس زمانے میں جو خبریں آتی تھیں جس طریقے سے وہ اپنا بیانیاں لے کے چلتے تھے لوگوں کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کرتے تھے اور اسی ذہن سازی کی بنیاد پر وہ اپنے فٹ سولجرز کو ہائر کرتے تھے تو پاک افاج یا اداروں پر جو تنقید ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ مضبط پیرائے میں اگر کی جائے تو یقینا کی جا سکتی ہے پاکستان کے اندر آئین پاکستانوں کی اجازت دیتا ہے لیکن ایک چیز بڑی اہم ہے کہ کبھی بھی اس کوشش یا اس نیت سے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ مقصد ان اداروں کو پاکستان کی قیادت کو ریاست پاکستان کی بنیادوں پر کمزور کیا جائے اب یہ بھی ڈیبیٹیبل بات ہے کہ کیا آج کل جو ایک کیمپین چل رہی ہے کہ بقاعدہ ایک منصوبہ سازی کے تحت چل رہی ہے یا اپنے طور پر لوگ یہ کوئی ایسی بات کر رہے ہیں اس پر گفتگو کریں گے اور اس کے ساتھ کچھ بات کریں گے پنجاب کے بائی الیکشنز کی بھی آج یہ وزیرالہ پنجاب نے ایک بڑا فیصلہ کیا کہ سو یونٹ سے کم بجلی جو خرچ کرتے ہیں سارفین ہیں پنجاب کے ان کے لیے بجلی مفت کرنے کا اعلان کیا جس پر پی ٹی آئی نے اس کو ایک طرف تو سراحہ بھی کہ اچھا اقدام ہے لیکن اس کی ٹائمنگ پہ انہوں نے کوئیسٹن اٹھایا ہے کہ یہ زمنی انتخابات سے کبل ایسا اعلان جو ہے وہ کرنا مناسب نہیں تھا یہ پی ٹی آئی کا ایک موقف ہے لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کے کئی رہنما اس کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ اس سے یقیناً چاہے مقصد کوئی بھی ہو ریلیف جو ہے وہ عام آدمی کو ملے گا گفتگو کرتے ہیں سٹوڈیو میں مجھے جوائن کر رہے ہیں ہمائیوں محمد صاحب پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے آپ کا بہت شکریہ سینیٹر صاحب رفیق راجوانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ویڈیو لنک پہ سابق گورنر پنجاب ہیں مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے گورنر صاحب آپ کا بھی شکریہ جنرل نعیم خارد لودی صاحب دفاعی تجزیہ کار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنر صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ سیاسی رہنماؤں کو اس قریقی عادت بریفنگ دے رہی ہے اور اس میں ایک پیج پہ یقینہ نکٹھا ہونا بہت ضروری ہے آپ نہیں سمجھتے کچھ معاملات ایسے ہیں کہ دفاعی امور ہیں وزارت خارجہ کے امور ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو معیشت ہے اس میں سیاسی جماعتوں کا کوئی بھی ایجنڈہ ہو لیکن اس میں بہت سادہ مماثلیت پائی جاتی ہے اور اگر یہ اکٹھے ہو جائیں اس قومن ایجنڈے پہ تو بہت بہتری آ سکتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک قدم ہے اس کی طرف اور آگے چل کے وہ بھی سیاسی مخالفین جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے وہ بھی اس سوچ میں آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے گورنر صاحب شکریہ جناب بلکل آپ کی بات صحیح ہے دیکھیں یہ سارے مسائل جو ہیں پاکستان کے ہیں اور افواج پاکستان جس پہ ہمیں فخر ہے وہ بھی پاکستان کی ہے اور پارلیمنٹ بھی پاکستان کے عوام کی منتقب پارلیمنٹ ہے اور ان چیزوں پہ جتنی بھی شیاسی جماعتیں ہیں ان ساروں کو سارے سٹیک ہولڈر ہے پورا پاکستان سٹیک ہولڈر ہے اور پاکستانے کے لئے پاکستانے کے لئے پاکستان کے لئے پاکستان کی سلامتی پاکستان کے فرنڈیت اور بورڈر کو سکر کرنے کے لئے انٹرنل سیکویریٹی یا انٹرنل کلمٹی جتنے بھی ایشوز ہیں تو اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں it's a good sign اور یہ آج جو پارلیوانی کمیٹی کا جلاس ہویا ہے میرا خیال ہے اس سے تسلیح ہونی چاہیے کہ ایک پیج والی بات جو ہے وہ بہت نئی اختراک ایک پیج پہ مطلب یہ ایک کوارڈینیشن ہونی چاہیے اور آپس میں مل کلکے کلیکٹیو وزڈم سے ایک ایسے ایجنڈے کے کام کیا جائے جس پہ ملک کی خارجہ پالیسی جس پہ ملک کی پائی پالیسی جس پہ ملک کی باتی ایسی چیزیں جس میں خاص طور پر ہماری عام پرسٹس پینک پر چاہیے وہ ضروری ہیں باقی کچھ ایسے معاملات ہیں جو پیور سیاسی قسم کے ہیں ان میں پارلیمنٹ اور دوسری پارلیمنٹ کے ساتھ دوسری سیاسی پارٹی ہیں ایک سوال یہ کہ یہ یقیناً ایک بہت اچھا اقدام ہے اور ہم نے دیکھا جہاں جہاں جمہوریت کی قدریں مضبوط ہیں وہاں پر ایک پارلیمنٹری اوور سائٹ ہوتی ہے ایسی کمیٹی کی میٹنگز ہوتے ہیں اور معمول کا کام ہے کہ جو بھی ان کے آسکری اداروں کے جو بھی ان کے لیڈرشپ ہے ان کو بلایا جاتا ہے پوچ گچ کی جاتی ہے کوسٹنی کی جاتی ہے اور بعض اوقات تو گرل کیا جاتا ہے اور اکثر مقامات میں پبلک لی کیا جاتا ہے یعنی کہ اوپن ان کیمرہ نہیں ہوتی وہ اوپن بریفنگز ہوتی ہیں تو آپ کے خیال میں پارلیمانی اوور سائٹ جو ہے یہ بھی دریج پاکستان میں اس کا ٹرنڈ آ جائے گا ہم اتنے دیکھیں یہ میں نے پیڈی بیرز کی اچھی باتیں میں مثال دیتا ہوں جب یہ کارگل کا ڈیویکل ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا پرویج مشرف صاحب کے دور میں تو اس وقت میں سینیٹر تھا تو اس دوران اسی طرح سے عسکری داروں کے افسران آئے اور ہمیں سینیٹرز کو اس پر بریفنگ دی دیں اور بڑے ہارڈ پویسٹنز بھی ہمارے پارلیمنٹیلین کی طرف سے ہوئے تھے جس کا انہوں نے جواب دیا تو مجھے تو وہ بات زیادہ آ رہی ہے ایک ایسا ایچو کا جس میں پارکستان کے مختلف اپینین ڈیوائیڈڈ ہے اور دی پویسٹن ریمینز کہ وہ پارلیمنٹ میں آئے سینیٹرز کو انہوں نے ہماری موجودکی میں فریفنگ دی ہمارے جنہوں میں بڑے پویسٹنز ہے تو آج کی یہ پارٹیزانی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کوئی کلیکٹیو ویڈم والی بات ہے تاکہ کسی کو اطراف پنجائش نہ ہو اور مل جل کے دیکھیں یہ ملک کوئی ایک سیاسی پارٹی چلانے کے قابل نہیں ہو سکتی اس طریقے سے حیثن طریقے سے جبکہ سارے آن بورد ہوں بلے کوئی اپوزیشن پہ ہو بلے کوئی ریبینچ پہ ہو کوئی بھی ہو اور ادر وائز ان کسی بھی دینک ٹرینک سے میرے سر کے پاکستان کے لیے ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہماری فورٹ پالیسی کی ہماری انٹرکلیسی کی ہماری فسکل پالیسی ایکانومی ایکانومی ایوریتن بلکل ٹھیک سینیٹر صاحب آپ جب دوہزار چودہ میں جب دھرنا آپ کا ایک چل رہا تھا اور اس کے بعد معاملات آپ کے آگے چلے آپ نے کافی لمبا دھرنا دیا اس کا خط کنکلوجن یہ ہوا کہ جب سانے ایپی ایس ہو گیا آپ کو یاد ہوگا اور آپ نے بہت اچھا ایک پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت فیصلہ تھا کہ سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونے کی ضرورت تھی تو یہ جو ایشیوز ہیں آج کل بھی تحریک طالبان سے مذاکرات چل رہے ہیں تو ان مذاکرات میں پاکستان تحریک انصاف کی انپٹ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ ایک بہت بڑی جماعت ہیں آگے آپ نے الیکشن میں حصہ رہنا آپ دوبارہ جیت کے اقتدار میں بھی آ سکتے ہیں سو یہ اس سے باہر رہنا جو ہے یہ آپ کے خیال میں کوئی مناسب ہے کہ آپ ضرور اچھا نہ ہوتا کہ تحریک انصاف کی نمائندگی بھی وہ ہونی چاہیے تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اس جماعت سے پوچھ رہے ہیں کہ جنہوں نے میرے لحاظ سے زیادہ تر فیصلے جو کیے ہیں جو قومی نویت کے ہیں وہ ہمیشہ اچھے کے ہیں جس میں ملک کے فائدے کی بات تھی جیسے آپ نے اس کا ذکر کیا ہم لوگوں کا ایک موقف تھا جو ہمارا پولیٹیکل موقف تھا ہم نے اس کو پسے پردہ ڈال کے ہم لوگوں نے ان آرڈر کے پاکستان کو ضرورت ہے ہم لوگوں نے اس پر ڈیسیزن لیا اور دھرنا خاتم کیا اسی طریقے سے جب یہ جو ہمارا لانگ مارچ تھا اس میں جب عمران خان نے دیکھا کہ جب پی ٹی آئے کے ورکرز اور دوسری طرف چونکہ یہ لوگ تو ڈر ڈر آ کے ہڑ گئے تھے انہوں نے سب کچھ فوج کے حوالے کر دیا تھا آرٹیکل ٹو فور فائی کے تحت کے بھئی تم عاقب کر لو تو جب انہوں نے دیکھا دوسری طرف فوج ہے اور ان دو کے درمیان میں کلیشز ہو سکتے ہیں انہوں نے ویڈر آ کر دیا اب بات آ جاتی ہے آپ اس شخص کی بات کر رہے ہیں جس جو ہمیشہ سے اس بات پر بلیف کرتا تھا کہ طالبان کے ساتھ یا کسی بھی لڑائی میں آپ فورس نہ کریں آپ ڈسکشنز کر کے ان کے ساتھ کر لیں اور جس کی بیسز پہ سارے لوگ اس کو بیس سال سے سارے لوگ اس کو طالبان خان کوئی کیا کوئی کیا کیا کہتے رہتا تھا لیکن he always believed in a vision کہ یار یہ لڑائی والے مسئلے نہیں ہیں ان کو بیٹھ کے حل کر لو اور وہ چیز ہے اب ہم اس میں کیوں نہیں ہیں اس کی ایک مجھے نہیں پتا مجھے اس بات کا نہیں معلوم کہ انیوٹیشنز تھی یا نہیں تھی آم شور ہوگی لیکن پرابلم یہ ہے پی ٹی آئی اس وقت اس گورنمنٹ کو تسلیم نہیں کر رہی وہ اس لئے تسلیم نہیں کر رہی کہ جیسے آج ففت جولائی ہے اور آج سے کافی سال پہلے اس دن ایک ایسے پرائم منسٹر کو ہٹایا گیا تھا جس نے امریکہ کی غلامی کرنے سے انکار کیا تھا آج اسی طریقے سے ابھی اسی طریقے سے ایک اور پرائم منسٹر کو جس نے کہا ہے کہ ہم لوگوں کی جو فورن پولسی ہے وہ آزادانہ ہوگی وہ پاکستان کے لئے ہوگی وہ کسی کی غلامی کے لئے نہیں ہوگی ہم کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے اور جیسے اس وقت ہنری کسیجر نے کہا تھا we'll make an example out of you کوٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا انہوں نے کیا کہا تھا کہ اگر اس امران خان کو یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو نہ ہٹایا تو ہم آپ سے example بنائیں گے سو میرے لحاظ سے تو یہ ساری چیزیں کٹھی ہیں اور آپ دیکھیں کہ اس کے خلاف ہے تو ہم uns fortunate جیسے اس وقت میں ایک comparison بتا رہا ہوں اس comparison کے لحاظ سے اگر آپ دیکھا جائے تو یہ پی ایم ایل این زیاؤ لک کے ساتھ آئی تھی نا یہ اسی سوچ کے ساتھ کی ہے انہوں نے exactly وہی کام کے صرف فرق یہ ہے کہ ادھر زیاؤ لک فرنڈ میں تھا ادھر نواز شریف فرنڈ میں اچھا سوال سن لیں اب سوال یہ ہے کہ جو مذاکرات کی بات ہے آپ کے خیال میں مذاکرات اسی صحیح سمت میں چلتے رہنے چاہیے اور کوئی conclusion ان کو قومی دھارے میں شامل کرنا چاہیے پارٹی کی policy کیا ہے اس حوالے سے یہ واضح کرتے ہیں دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے کہ آپ نے دو چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں اگر فرض کرے جب ہم پاکستان کی حضر ان لوگوں نے پاکستان کے خلاف بہت سارے جو تحریک طالبان پاکستان جن لوگوں نے کیے ہیں آپ ان کو کر لیں آپ کے پاس ایک لسٹ ہے مطلب ہماری جو ایجنسیز ہیں اور جنرل صاحب آئیم شور اس کے اوپر لائٹ دیں گے وہ دنیا کی بہترین ایجنسیوں میں سے جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور ایک نہیں ہے بہت ساری ہیں ان کے پاس لسٹ ہوگی کہ یہ ٹاپ کے ہنڈرڈ بندے ہیں موسٹ وانٹڈ ہے انہوں نے یہ ظلم کیا لیکن ان میں بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی بہکاوے میں یا کسی نہ کسی وجہ سے اس طرف چل پڑتے ہیں آپ نے ان کو سیپریٹ کرنا ہے سیگریگیٹ کرنا ہے آپ نے جو لوگ جنرلی ایک غلط راستے پر چل پڑے تھے ان کو جو غلط تربیت یا غلط کوئی یا کوئی ایک نیرٹیف غلط دلا کے اس کو تلا دیا ہے آپ نے ان کو الگ کر کے ان کو آپ نے ایک سیف پیسج دینا ہے چاہے وہ آپ تھوڑی سزا دیں چاہے آپ کسی لحاظ سے کر کے اور ان کو اس طرف سے کرنا ہے جو آپ کے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کول بلڈیڈ مرڈرز کی ہیں یا جنہوں نے اس قسم کے کام کی ہیں یا جو ڈیسیشن میکر تھے آپ ان کو اس طریقے سے بھگت لیں اگر آپ ان سب کو انڈر ون بلانکٹ کر لیں گے جس نے جیسے ابھی یہاں پہ ہے کہ جو چھوٹا چور ہوتا ہے اس کو تلٹکا دیتے ہیں بات ایک ہی ہے سر دیکھیں مائنڈ سے ٹیک ہے مائنڈ سے ٹیک ہے آپ نے اسی طریقے سے لے کے چلنا ہے ایک اچھی ریویٹ چلنا ہے اگر آپ نے یہ سوچ سے کرنا ہے کہ آپ نے آگے چیزیں ٹھیک کرنی ہے تو آپ نے پھر ان لوگوں کو میریٹ پہ اڈریس کرنا ہے جنلل صاحب میریٹ پہ اڈریس کرنا ہے اور میں نے اپنے ابتدائیہ میں ایک حوالہ دیا کہ ماضی میں بھی آپ نے کوششیں کی ہیں اور کئی امن معاہدے کی ہیں لیکن وہ کامیاب ثابت نہیں ہوئے تو اس دفعہ ایسی کیا چیز آپ کے خیال میں مختلف ہو سکتی ہے کہ جو بھی معاہدہ ہو یا جو بھی وہ کمیٹمنٹ کریں اس کو پورا کریں تحریک طالبان پاکستان جنلل صاحب یہ بہت شکریہ بہت فرق ہے اور میں اس پر آتا ہوں پہلے میں سمجھ دوں کہ بہت اچھی جمہوری روایت ہے جس کو جاری رکھنا چاہیے کہ جتنے بھی اہام فیصلے ہیں ان کو پارلیمنٹ میں لے کر آنا چاہیے اور پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور پولٹیکل اونرشپ ہونی چاہیے اور تب ہی یہ فیصلے دیر پہ ثابت ہو سکتے ہیں دونوں بھائیوں نے بڑا اچھا قبر کیا رجوانہ صاحب نے بھی سینیٹر صاحب نے دیکھیں فرق یہ ہے نمبر ایک کہ ابھی تحریک طالبان پاکستان میں وہ دمخم نہیں ہے جو کہ پہلے تھا اس پر میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا نمبر دو اوان حکومت جو ہے وہ اس نے وعدہ کیا ہے دنیا سے کہ ہم اپنے سوائل استعمال نہیں ہونے دیں گے وہ پریشر بھی ان کے اوپر ہے اور تیسی بات یہ کہ جو لوگ اس کو بہت فائننس کر رہے تھے اس کے لیے پلاننگ کرتے تھے افغانستان میں بیٹھ کر میں رو کی بات کر رہا ہوں وہ لوگ بھی وہاں موجود نہیں ہے کہیں اور ہیں درہ دور ہیں اس سے فرق پڑتا ہے چوتھی بات کہ اس دفعہ جو مذاکرات ہیں وہ جرگے کے لوگ کر رہے ہیں اور ان کو آگے کیا ہوا ہے جو کہ تمام روایات سمجھتے ہیں ایک دوسرے کی اور جن قبائل میں ان لوگوں نے واپس آنا ہے اور ضم ہونا ہے وہ چونکہ بعد میں اس کے گرنٹر ہوں گے وہ لوگ اس میں شامل ہیں تو میرے بھائی بہت فرق ہے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس وقت حکومت پاکستان جو ہے پوزیشن آف سٹرنس سے بات کر رہی ہے لوگ کہتے ہیں گھٹنے ٹیل بھئی آپ اس پر نہ جائیں کہ ان کی کیا ڈیماند ہے ہوگا وہ کونسٹیوشنل دائرے کے اندر ہوگا اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایپی ایس جیسے ثانیہ کہ بہت سارے لوگ کیفرے کردار کو پہنچائے جا چکے ہیں جو اکہ دکھا ہے ان کے ساتھ بات میں دیکھ لیا جائے گا تو جیسے بھی سینٹرنس صاحب کرتے بہت سارے لوگوں کو ان میں اڈیسٹ کیا جا سکتا ہے میں سمجھتا ہوں بہت اچھی روایت ہے بہت اچھا موقع ہے لیکن میں ایک چیز ایڈ کر دوں جنرل صاحب ایک سوال سنیے گا یہ ٹھیک ہے آپ نے صحیح کہا ڈیماند ان کی بہت ساری ہو سکتی ہیں لیکن یہ تو حکومت پاکستان پر ریاست پر منحصر ہے ان کی ایک ڈیماند ہے جی کہ فاتا کو جو مرج کیا ہے خیبر پختونخواہ میں وہ واپس کہیں ایک ڈیماند اور ابھی سینٹر صاحب نے بڑی ایک بات کی کہ آپ سب کو ایک لاتھی سے نہیں ہاک سکتے آپ کو سیگریگیٹ کرنا پڑے گا ان میں کون کون لوگ ہیں ہارڈکور ٹیررسٹ کون سے ہیں یا ایسے لوگ کون سے ہیں جو صرف بہکاوے میں آگئے لیکن جو مزاقرات ہیں وہ پٹی ٹی پی کی ٹاپ لیڈرشپ سے ہو رہے ہیں کہ جو پلاننگ میں بھی انوالو رہی ہے بھرائے راست بھی پاکستان کے اندر دہشتگرد کاروائیوں میں ملوث رہی ہے تو وہ ایک کومن سینس کی بات ہے کیسے مانیں گے کہ جی ہاں جی آپ ہمیں ایگزیکیوٹ کر دیں اور باقی جو ہمارے ساتھی ہیں ان کو آپ جو آئے ایمنیسٹی دے دیں ہاں جی این ممکن ہے کہ وہ ادھر نہ آئیں اس کا امکان ہے کہ ان کو وہ مان جائے پاکستانی حکومت کیا ان کو آبان حکومت رکھ رہے اور کئی پر لوکیٹ کر دے اتی جگہ پر میں تو بیدے ایک مثال دے رہا ہوں ہر چیز کا کوئی حل ہے وہ تو موجود ہوتا ہے تو اس چیز کا امکان موجود ہے یہ بات یقین ہمیں کرنا چاہیے کہ جب ایک جرگہ انوالڈ ہے اگر آن فورسز کے لوگ انوالڈ ہیں ابھی حکومتی ہیں اور میرے اطلاع کے مطابق اس میں جو دعوت دی گئی ہے دعوت دی گئی ہے اس کے اندر کچھ ایسے سینیٹرز موجود ہیں جو کہ پرو پی ٹی آئی ہیں تو اس لحاظ سے یہ ایک ہماگیر قسم کا ڈیبیٹ وہاں پر ہو رہی ہوگی اور باتیں بھی ہو رہی ہیں جیسے نیشنل ایکشن پلان وغیرہ بلکہ سیاسی صورتحال پر بھی وزیراعظم نے بریفنگ دی ہے اور میں ایک بات جو کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ دو تین انڈیکیٹر میں آپ کو بتا دوں جس سے یہ پتا چلے گا کہ کیا ہم امریکن انفلوس میں آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اگر ہم امریکن انفلوس میں آئے ہیں تو نمبر ون جو اس کا افیکٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ افغان حکومت سے آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے خراب ہوں گے بلکہ این ممکن ہے کہ ہندوستان سبقت لے جائے دوسرا اس کا انڈیکیٹر یہ ہوگا کہ ایرام سے آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے تیسرا اس کا انڈیکیٹر یہ ہوگا کہ بھارت سے آپ کے تعلقات بہتر ہونے کی طرف جائیں گے چوتھا اس کا انڈیکیٹر یہ ہوگا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں سنیں گے اور پانچوار آخر انڈیکیٹر یہ ہوگا کہ تحریک طالبان پاکستان سے آپ کے مذاکرات ناکام ہو جائیں گے یہ جو میں نے پانچ انڈکیٹر دی ہیں لکھ کے رکھ لیں یہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا موجودہ حکومت موجودہ سیٹ اپ واقعی امریکن انفلنس میں آیا ہے یا نہیں آیا اس میں دو چیزیں تو اُس سر واضح ہیں کہ ابھی ایران وزیر خارجہ کا وزٹ ہوا تو مطلب اگر کوئی ایسا انفلنس ہے تو وزیر خارجہ کا شاید یہ دورہ نہ ہوتا اور دوسرا ابھی شرجیل میمن صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی جس میں انہوں نے بتایا کہ کیسے بلوچستان میں جو دہشتگرد تنظیمیں ہیں وہ کراچی یونیورسٹی میں حملے میں ملوث تھی اور واضح طور پر انہوں نے کہا کہ ہمسایہ ملک سے ان کو بقاعدہ طور پر مدد دی جا رہی ہے تو یہ دو چیزیں بڑی واضح ہیں کہ اس وقت شاید حکومت اس میں بلکل انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ ایسا ملک جو پاکستان میں فیسلیٹیٹ کر رہا ہے دہشتگردوں کو اس کے ساتھ کوئی دوستی کا حد بڑا جائے خیر میں واپس آتا ہوں گورننس صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک بہت اچھا ہمیں پلٹیکل یونیٹی نظر آئی تھی سانیہ اے پی ایس کے بعد اس کے بعد وہ چیز بلکل غائب ہو گئی حالانکہ ایشوز ہمارے اپنی جگہ پر برقرار ہیں تو پاکستان تحریک انصاف باوجود اس کے کہ آپ کی بدترین سیاسی مخالف ہے لیکن ساتھ ساتھ ان کی ایک حقیقت ہے وہ اپنا ایک ووڈ بینک بھی رکھتے ہیں ان کے سینیٹرز ہیں صوبائی اسمبلی ان پر اکی پی میں حکومت ان کی ہے تو آپ مطلب کم از کم اس حد تک جو کوپریشن ہے وہ ہونا نہیں چاہیے باوجود اس کے کہ پی ٹی آئی اگر اس کو انکار بھی کرے ریفیوز کرے آپ کی جانب سے جسٹر تو مناسب یا پوزیٹیف جانا چاہیے باہت آپ کی بڑی اچھی بات ہے سب سے پہلے یہ گزارش کروں گا کہ میں گورنر تھا اب مجھے گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے اقلاق سمو موٹو کا مطال بنا ہو تو گزارش یہ اس مارک آف رسپیکٹ سر ابھی میرے محترم حرون صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے اور اس بات کو میں آپ کے سوال سے جوڑتا جو آپ نے کہا کہ سیاسی اختلافات کے باوجود دیکھیں جہاں بھی جمہوریت ہوتی ہے جس سطح میں بھی ہوتی ہے وہاں پہ اپوزیشن جو ہے وہ ایک ایسا لازمی جزو ہے دیموکریسی کا اور پارلیمنٹ تو میری نظر میں اپوزیشن عمران خان صاحب بطور لیڈر بطور پولیٹیکل پارٹی ان کے موجود ممبران سینٹ ان کے جو استیفہ دے گئے تمام چائے سبائی اس امیلے میں کوئی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے مقابل اعترام ہیں اب سوال یہ پیتا ہوتا ہے کہ جہاں وہاں پہ ہم اپنی ذاتی چیزوں کو بھول کے اور ایک ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے بلے یہ ہمارے دوست تسلیم نہیں کر دے مگر اس وقت جو کپیٹیٹی بیٹنگ ہو رہی ہے کیا صرف حکومت کر رہی ہے کیا صرف مسلم دیگ نون کر رہی ہے تیرہ جماعتوں کے ممبران کی جو ہے نام مشتمل پارلیمنٹ ہے ٹھیکے بھی آج بہت اچھا ہوتا ہے عمران خان صاحب ایک بڑے موثر قسم کے اپوزیچن لیڈر پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے تو بات یہ ملکی سالمیت کی بات ہو رہی ہے اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے افغانستان کے حوالے سے حبو ہو رہی ہے اور باقی اپورٹریٹیزت ہیں تو کیا اس میں اپنی ذاتی سیاسی مخالفت کو کون سچا ہے کون جوٹا ہے کون کس کے الزام لگاتا ہے اس پاتھ کو ایک طرف رکھیں آج جس حوالے سے یہ میٹنگ ہو رہی ہے میرا خیال ہے ہمیں سیاسی اختلافات کا ذکر کرنا بھی نہیں چاہیے ٹھیک ہے جی تو میں یہ سمجھتا ہوں آج اپنا انفت ضرور دینا چاہیے تھا آج یقینا گورنر صاحب یقینا دینا چاہیے تھا اور ہونا چاہیے بہرحال یہ ان کی ایک ثواب دید ہے ایک بات یہ کہ بھارت کے ساتھ تعلقات پہ سیاست بھی ہوتی ہے پاکستان کے اندر اور اس کے ساتھ جو بات بھی کی جاتی ہے مسلم لیگ نواز پہ الزام بھی لگتے ہیں کہ شاید ان کی بھارت نواز پالیسی ماضی میں رہی ہے میں چاہوں گا اس پہ آپ اظہار خیال ضرور کریں کہ اس وقت میں ایک وقفہ مجھے کہا جا رہا ہے گورنر صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد ناظرین دوبارہ حاضر ہوں گے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوں گے عالمی برطری کے لیے بڑی طاقتوں کی لڑائی ہو یا پھر عام نوائدوں کی سرکن ہو میشت میں اتار شرحاؤ ہو یا پھر دنیا بھر میں بھڑتی مہگائی ہے ہم رکھتے ہیں آپ کو باخبر ایٹنالوجی کی دنیا میں ہونے والی نتنی اجادات ہو یا موسمیاتی تغیرات کی وجہ سے ہونے والی تبدیل ہیں علموں عدب، تہگی کو جدد سوشل میڈیا کے نتنے آلار یا پھر دنیا بھر سے ہوں دلچسپ کو عجیب کبھیں ہم پہنچاتے ہیں آپ تک ہر خبر میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی بزبان آسمائی کار اور ہم لاتے ہیں دنیا بھر سے قبروں اور تجزیوں پر مصنی پروگیم دنیا کے ساتھ صرف بیٹیوی نیز پر انصاف اور مسابات میرے رہنما اصول ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی حمایت اور تعاون سے ان اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ہم پاکستان کو دنیا کی سب سے عظیم قوم بنا سکتے ہیں موسیقی پروگرام میں ایک بہت پھر خوش آمدید ناظرین گورنٹ صاحب آپ سے سوال ایک چھوڑ کے گیا تھا میں جواب دیتا ہوں جی آپ بھارت نماز کی بات کی نا جی جی بھارت کے ساتھ اس وقت کیا پالیسی ہے اور جو الزامات لگتے ہیں دیکھیں پاکستان کے ساتھ دوستی بھارت کی جو ہے اس کا بیسک اس میں ڈسپیوٹ ہے کشمیر جب تک کشمیر کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اور استصواب رائے کشمیریوں کے مطابق حل نہیں ہوتا اس وقت تک ہندوستان سے ہمارے نا ہی دوستی ہو سکتے ہیں نانورمل حلات ہو سکتے ہیں مگر ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھئے کہ ہمارے اوپر بھارت نواز دوستی کی بات کی جاتی ہے کون سی بھارت نواز دوستی ہے ایسے ملک ہیں ہمسائے ہیں تو جو ایشوز ہیں اس پر تو ایشوز پر کھڑے ہیں مثلا چائنہ کی اور اندوستان کی سرحجی تنازے ہیں چائنہ بلینز آف ڈالرز کی ٹریڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک تو میں یہ سمجھتا ہوں اب اس پر بھارت نواز والی باتیں کریں تو سیاسی کئی نکل آتی ہیں موضی جیتے گا الیکشن پلان جیتے گا مگر وہ فضول باتیں ہیں اس پر ہمیں ٹائم نہیں جایتی کرنا چاہیے ہم علم دلہ ہمارا یہ پینل بڑا میچے ہو رہے ہیں اور میں یہ کہوں گا کہ بھارت کی بات تو میں نے قرآتی ہے سوڑی طور پر چپ کشمیر کا فصلہ تیہ نہیں ہوتا مگر جب دنیا میں آپ دیپلومیٹک ریلیشنز ہیں ہمارے دنیا میں چھوٹی موٹی جو بات ہو جاتی ہے ملکات ہو جاتی ہے اس کو آپ یہ نہ سوچیں کوئی بھی نہیں سوچنا چاہیے ہمارے لوگ جو انہوں اتنے چارج کے ہیں نیچرلی دیار سپوسٹو کہ اگر اندوستان کے کسی لیڈر سے کوئی سلام لے لے اور کوئی پولیٹکل پارٹی جو اپنینٹا اس کو ایسپلائٹ کرنا چاہے پیپل پولو دیم دیکھے جی تو بڑی سوچ بچار سے اس معاملات کو دیکھنا چاہیے لیکن آپ سمجھتے نہیں گورنن صاحب یہ بڑا چیلنجنگ ہے اس وقت پہ خارجہ امور کو آپ لوگوں کے لیے دیکھنا کہ پانکستان تحریک انصاف امریکہ پر الزام آئد کر رہی ہے کہ انہوں نے کوئی سازش کی ہے ان کی حکومت کے خلاف اور ظاہر ہے کہ اس وقت امریکہ ایک ریالٹی ہے سپر پاور ہے اس کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی ہمارے ہیں اچھے ہیں برے ہیں الگ ڈیبیٹ ہے لیکن اس چیز پہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ سفارتی امور پر سیاسی جماعتوں کا ہم خیال ہونا ضروری ہے تو پھر یہ کیسے آپ اس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں کہ ایک بڑی سیاسی جماعت دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ پارلیمنٹ میں عدم اعتماد آئی اس حوالے سے سائفر کی بات دی جائے وہ سائفر جو ہے ہمارے واسد صاحب تھے کون تھے حسن نجید صاحب حسن نجید صاحب انہوں نے ایک لیٹر لکھا دی ایسی بات ہو جائے کہ اب کسی نے نیشنل سیپیریٹی کمیٹی کی بھی میٹے ہو اس پر بیس اچھا نہیں ساری آپ کی بات کٹ رہا ہوں معذرت کے ساتھ آپ کی بات کٹ رہا ہوں اس ڈیبیٹ میں جائے بغیر کہ وہ صحیح ہے غلط ہے اس پہلک چلے جائیں گے سفارتی تعلقات ہیں اس سے نکل رہا تھا اس سے نکل رہا تھا میں نے کہا اس کو چھوڑیں اس ڈیبیٹ کو میں خود چاہ رہا ہوں کہ اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ کیا can we remain in isolation ڈیپلومیٹک ڈیلیشن ہم اتنے خراب کر سکتے ہیں میں پرسنل ہی آپ کو کہتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ میں یہ کیس چل رہا تھا نو کانفیڈنس کا شاہرہ موسیٰ صاحب میرے دوست ہیں ہم ہی کٹھے سپریم کورٹ میں ہوتے تھے تو تو once I set to him جب یہ چل رہا تھا سائپر کون سا رہے ہیں میں نے کہا مخدوم صاحب we should draw a line in diplomatic relations اس حد تک line draw کر لیں جہاں تک کہ حالات خراب نہ ہو ہمارے تعلقات خراب نہ ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ سے تعلقات خراب کر کے ہم بیسٹ کے ساتھ اپنا دنیا نہیں چلا سکتے but at the same moment یہ بھی ضروری نہیں کہ ہم ریشیا سے بگاڑ لیں ریشیا سے تعلقات نہ کر کے اس وقت بڑا بہت ہی ایک diplomatic طریقہ چاہیے پہ ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جس کا ایپیکٹ بہت برا ہو اور کل ہی میں آج کے نمائی وقت میں خبر آئی ہے how are it is correct کہ نائج عمری کی سمجیر آئے ہیں انہوں نے deny کر دی ہے ایسی کوئی بات یہ باراً وہ اپنی جگہ پہ ہے مگر ہمارے ملک کی ضرورت ہے کہ diplomatic relation میں بھیل سنٹ کے چاہیے ہیں بلکہ چاہیے ہیں سنرٹ سنرٹ میں واپس آتوں سار آپ کی جانب سنرٹ صاحب آپ کچھ کہنا بھی چاہیے ہیں ایک سوال بھی میرا ساتھ سن لیجئے گا کہ جیسے کچھ پاکستان کے critical foreign issues ہیں بھارت کے ساتھ تعلقات اسرائیل کا معاملہ اس کی بار بار بازگرشت ہوتی ہے یا امریکہ کے ساتھ آج کل جو تعلقات ہیں ایران کے حوالے سے تو اس پہ باوجود کے ماضی کیا تھا خان صاحب نے کیا بیان دیا میاں صاحب نے کیا بیان دیا تو بہتر ہے کہ اس فورم پہ جو ہے یہ بڑا اچھا فورم ہے کہ آپ جو اپنے issues and recommendations ہیں یا اپنے اگر foreign policy میں inputs دینی ہے تو دیکھے ایک common foreign policy ایسی بنا سکتے ہیں سب سے پہلے تو میں چلے اس پہ کمنٹ کرنے سے پہلے ایک چیز کہوں گا کہ دیکھیں جب بھی ہم وہ طالبان کے اس لحاظے ریفرنس ہیں بعض دفعہ جب ہمیں کچھ چیز سے فیصلے مشکل ہوتے ہیں تو آپ اپنی تاریخ جو کہ قرآن اور سنت ہے اس لحاظ سے بھی جا کے دیکھیں کہ کہیں کچھ کوئی مثال ملتی ہے اس وعی حسنہ ہماری لئے مثال ہے تو اس میں فتح مکہ آپ کو ایک ایسی مثال ملتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیا تھا یہ ضرور کہا تھا کہ ہندہ کو میرے سامنے مت لانا کہ اس نے میرے چچا کا کلیجہ چپایا تھا تو بعض دفعہ آپ کو ایک چھوٹا سا کمینٹ جو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ جو جو انڈیا اور پاکستان کی رلیشنشپ کی لیا سے دو بڑے ایمپورٹنٹ ایونٹس ہوئے ہیں ہسٹری میں کہ جس میں جس وقت میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے وہ انڈیا گئے تھے انہوں نے حریت میمبر سے ملنا نہیں ملے تھے اس کے بعد پھر ان کی اور رشیا میں ان کی اور مودی صاحب کی ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں انہوں نے کشمیر کا ایشو ریز نہیں کیا تھا اس میں بات نہیں کی تھی جس کی وجہ سے میں خلق میں ٹو تھا کب کی بات ہے کہ اس میں جو نائنٹی سیکس اس میں اس میں حریت کانفرنس والے جو تھے انہوں نے پاکستان کے اس میں آنے سے انکار کر دیا تھا کے کٹنگ سرمینی میں آنے سے انکار کر دیا because it hurted their issue their cause اب آپ نے جو بات کیے کہ جو کہ کیا یہ اچھی چیز نہیں ہے دیکھیں کادیاظم نے جب پاکستان بنایا انہوں نے لنک کر دیا کشمیر کو اس کو یہ پلسٹین کو اسرائیل کی ریکنیشن کے ساتھ کہ جب تک پلسٹین کا حق نہیں ہو جاتا آپ اس وقت تک نہ کریں so as far as عمران خان نے اس نے یہ صاف کہہ دیا کر دیا number two عمران خان نے بڑی زبردست بات کی اس نے کہا اگر ہم نے پلسٹینین اگر ہم نے اسرائیل کو accept کر لیا تو وہ کیا کر رہے ہیں وہ پلسٹین کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اس نے قبضہ کیا ہوا ہے بلکل اسی طریقے سے جو انڈیا نے کشمیر پہ کیا ہوا ہے تو ہم ہمارا 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 آرگومنٹ کمزور ہو جائے گا ہمارا آرگومنٹ ختم ہو جائے گا کشمیریوں کا قوز ہی ختم ہو جائے گا so how can you possibly go in that way آپ اس کی بات کیسے کر سکتے ہیں کون جا رہا ہے اس میں میں کہہ رہا ہوں جا رہا ہے نہیں اس پر debate کیسے ہو سکتی ہے اس جگہ پہ آکے وہ کہہ دیتے ہیں انگلیش میں period بات ختم اچھا لگے ایک سوال ہے یہ آپ کا principal decision گزارے سنیے گا کہ ایک سوال ہے چاہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ ہو چاہے بھارت کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کا معاملہ ہو چاہے اور بالکل کنٹروورشل critical issues foreign policy کی حوالے سے یہ ان کیمرہ بریفنگ ہے وہ مہمران موجود ہیں جو انڈر اوث ہیں military leadership دے رہی ہے آپ کی جماعت کو بھی ازاد کشمیر کے وزیراعظم ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو یہ تو بڑا زبدست فورم ہے کہ کم از کم debate پہ تو پابندی نہ ہو آپ اس قسم کے sessions میں جو ان کیمرہ ہے public نہیں ہیں اس میں آپ debate کریں سوال کریں کیا رکاوٹیں ہیں کیا فوائد ہیں کیا نقصانات ہوں گے تو debate تو آپ ختم نہیں کرنی چاہیے سر ادھر سارے پاکستانی بیٹھے ہوئے جی بالکل ہمارا موقف in principle پتہ چل گیا دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ جی فلانے مسلمان ملک نے بھی اسرائیل کو accept کر لیا اس مسلمان ملک نے بھی کر لیا ان میں سے کسی کا کشمیر کا issue نہیں ہے کشمیر کا issue is directly linked with Palestinian دونوں کا ایک ہی مسئلہ ہے دونوں کے اوپر ایک ایک ملک قابض ہے انڈیا exactly وہی کر رہے جو اسرائیل کر رہے انڈیا نے اس occupation میں جا کے اپنے وہاں کر رہے لوگوں کو settle کر رہے جس طرح اگر آپ نے اسرائیل کو مان لیا آپ نے کشمیر کا ہمیشہ کے لیے آپ نے اس کا مسئلہ ہتم ہونی چاہیے ریگلر ہونی چاہیے اور اسی طرح میٹنگ ہونی چاہیے ہمیں اس میٹنگ سے کوئی ایسی بات نہیں آپ ضرور کریں سب کچھ کریں ہمارا اس وقت موقف یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ پی ٹی آئی جو سینیٹر ہیں لیڈر آف اوپوزیشن ہیں ہمارے ہیں یہ تو معاملہ چلے گا اور ابھی کچھ دیر بعد جب یہ میٹنگ ختم ہوگی تو ہمیں بقاعدہ طور پر سرکاری طور پر اس کی تفصیلات آ جائیں گی کہ کیا ڈسکس ہوا اور کس قسم کی ریکمینڈیشن دی گئی اور کیا ڈائریکشن ہے تھوڑا مجھے بتائیے گا کہ پنجاب میں اب زمدین تخابات ہونے جا رہے ہیں اور بقاعدہ طور پر اس کا فیصلہ ہو جائے گا مہر ثابت ہو جائے گی کہ پنجاب کا اگلا وزیر اعلیٰ کون ہوگا اس میں ساری کنفیوزن جو سیاسی بوران کی بات ہو رہی تھی تو لیکن کچھ تحفظات بھی تھے اور جو کنڈیشنلی پی ایم مل کیو کی لیڈرشپ نے اس کو ایکسپٹ کیا کہ جی حمزہ صاحب رہیں لیکن اپنے اختیارات محدود رکھیں کوئی یہ احتمال نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے اختیارات کی وجہ سے الیکشن کے نتائج میں کوئی فرق آ جائے جوانس صاحب دیکھیں جی اس پر تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی ہیں اگر اس چیز کو لکافر کرتا ہے پروٹیکٹ کرتا ہے رہا دو آس 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 2.20. According to which election commission of Pakistan is independent and it is the duty of the election commission of Pakistan. Unfortunately, election commission of Pakistan پہ انگلییں اٹھائی جا رہے ہیں before election. ہوا کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. اب بات چیئے اختیارات کی جہا تک محدود ہونے والی بات ہے انہوں نے اختیارات محدود نہیں کیے. انہوں نے شرٹن کا ڈائن سی ہیں. اور ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے کہ جنہوں نے کہا ہم کوئی توفان کھڑا کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ election کی جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے اس طرف آئیں اگر آپ نے یہ سوال سال ساتھ میں اگر جواب دے گی جو آپ نے سوال کیا کہ پوزیشن کیا ہے تو بات یہ ہے یہ تقریباً غالباً 20 سیٹوں پر election ہو رہا ہے ان میں یارہ جو consequences ہیں وہ ایسی ہیں جن پر جو اس وقت پی ایم ایل این کے ticket holder ہے وہ ازاد جیتے تھے اس وقت جب وہ ازاد جیتے تھے ان کے competitor تھے پی ایم ایل این کے candidate پی ٹی آئی کے candidate اور وہاں کی چھوٹی بھوٹی جماعتوں کے ہاؤں ٹھیک ہے ٹھیک اب وہ جو ازاد جیتے تھے انہوں نے کوئی پی ٹی آئی کے ticket نہیں لیا انہوں نے کوئی پی ٹی آئی کا vote نہیں لیا بلکہ انہوں نے جیت کے اپنی سیٹ جا کے عمران خان ساتھ کی جھولی میں ڈال تو فور وچ امران خان صاحب چھوٹ ہیپن اینکل دو دیم اور منہر فراقین ایک ترمنالوجی چلی ہے اون لوگوں کے لیے استعمال کریں تو آپ کی ٹکٹ پر لڑے ہیں اور آپ کی ٹکٹ پر کامیاب ہوئے اور پھر آپ کو چھوڑ دیں اینہو وہ علیہ دا پیسہ اس میں نہیں جانتا ہے ایک چیز ذرا واضح کرتے جائیں کہ پنجاب کی جو پلٹیکل ڈائنمکس ہیں وہ بڑی مختلف ہیں دوسروں صوبوں سے ایک تو یقینا پارٹی کا ووٹ بینک ہے نون لیگ کا بھی ہے پی ٹی آئی کا بھی ہے اور ایک جو برادری کا ووٹ ہے اوہ صاحب جو لڑ رہے ہیں وہاں سے ان کا جو ووٹ بینک ہے یہ تناسب کتنا ہوتا ہے کہ پارٹی کا ووٹ بینک اور انڈیویجول شخص It depends from area to area ان حلکوں میں روریل ایریا میں زیادہ ہے ٹھیک ہے مجھے تو شہروں میں بھی ہوا ہے کئیوں کی برادرییں بھی ہیں کچھ لوگ اتنے مضبوط ہیں یا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کی قدمت کرتے ہیں جب وہ سیاست پر آتے ہیں تو پیپل ریسپانڈ تو وزیر داخلہ رانہ سنواللہ صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم سولہ سے سترہ سیٹے جیت لیں گے ان کے ستمات کی کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں دیکھیں وہ انہوں نے کہا ہے ان کی اپنی اسیسمنٹ ہے انہوں نے میرے سے تو کوئی مشورہ کر کے یہ نہیں کہا میں اپنی اسیسمنٹ دیتا ہوں دیکھئے میں ہوں political worker میں تو میدان پر یقین کرتا ہوں میں کبھی over estimation نہیں کرتا ہوں اور میں اپنے مخالف candidate کو underestimate نہیں کرتا میں پارٹی میں یہی کہتا ہوں کوئی بھی candidate کوئی بھی جماعت ہمارے خلاف لڑے never underestimate yourself never underestimate your opponent میں ایک analysis کر رہا ہوں کہ وہ یارہ سیٹے ہمیں سیکیور زیادہ نظر آتی ہیں جہاں پہ آزاد دیتے تھے اب ان کے ساتھ ہماری پارٹی ڈی ایم ایل این بھی ہے اور پیپلز پارٹی بھی ہے باقی سیٹے ہیں اس میں کوئی تناسب ہوگا تو majority سیٹس میں اب دعویٰ تو کرنی چاہتا ہوں اور دعویٰ کرنا بھی نہیں چاہیے اب میں اندازہ لگاتا ہوں کہ majority سیٹس ہماری ہوں گی مجاب میں ہمیشہ ہماری جیت رہی ہے پیٹی آئیو کوئی سیٹیں لے گی میں یہ تو نہیں کہتا تھا میں آپ کو بڑا فیر کمنٹ دے رہا ہوں جی جی فیر ایسیسمنٹ بلکل ٹھیک میں واپس آتا ہوں سینٹر صاحب آج وزیراعلا صاحب کی جانب سے جو ایک اناؤنسمنٹ ہے کہ سو یونٹ جو بجلی استعمال اس سے کم کرے گا اس کو ملنی آئے گا فری بجلی یعنی کی ملے گی آپ کی جماعت کے کچھ لوگوں نے اس کی تعریف بھی کی ہے اور کہا ہے کہ جی یہ بلکل صحیح ہے اگر آپ کی حکومت بنتی ہے ان فیوچر پنجاب میں تو کیا یہ جو سہولت ہے ملک کر کے دیکھوں کہ سو یونٹ سے جس نے کم استعمال کیا ہے ان کو بجلی فری دینی چاہیے تو دیٹ وینز جو سب سے کم استعمال کرنے والے لوگ ہیں وہ نورملی غریب بیچارے ہوتے ہیں ان کے نہ ٹی وی ہوتا ہے اس قسم کی چیزیں نہیں ہوتی ٹھیک ٹھیک ہے اچھا فیصلہ ہے on merit اچھا فیصلہ ہے problem کہ ہے problem یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ بھئی نہ تو سب سے پہلے تو as of now جو حمزہ شہباز ہے he is not an elected chief minister وہ قائم مقام قائم مقام chief minister وہ اس وقت caretaker کے لحاظ سے ہے کیسے کیونکہ اس وقت elections تو ہو نہیں ہیں elections تو ہو رہے ابھی تو elections ہو نہیں ہیں وہ ساری چیزیں سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں ایسا کوئی کہ آپ caretaker یا انٹیرم نہیں ہیں ان کے اختیارات جرانا سکی کے لئے انہوں نے یہ کہا تھا سب یہ ایک وئی سر اور صرف تھا کہ جو اس پہ چیف پلیس سے گئے انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے انہوں نے کہا ہے آپ کو یہ decision changes نہیں کر سکتے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کوئی financial یا کوئی development funds کے باہر نہیں کر سکتے اب انہوں نے سب سے پہلے ایک دن پہلے ایک رات پہلے مریم نواز نے کہا اپنے اس ہلکے کے جلسے میں کہ کل حمزہ شہباز ایک بہت بڑا فیصلہ دینے والے اگلے دن انہوں نے فیصلہ دے دیا تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو کڑک ہونے سے پہلے ہی زبا ہونے والے ہیں نہیں لیکن چلیں اگر یہ دیکھیں یہ توہین عدالت کا case بن رہا ہے یہ توہین عدالت کا case بن رہا ہے گزارے سن لیجئے کہ سپریم کورٹ نے وزیرالہ کے اختیارات پر کوئی پابندی ایک توائد نہیں کی آپ کے جو چیف منسٹر کے امیدوار ہیں پرویز علائی صاحب انہوں نے جا کے ماں ایڈمٹ کیا یا انہوں نے تسلیم کیا ٹھیک ہے جی ہم تیار ہیں ان کو کنٹینیو کریں اور باعث داری کو الیکشن ہوگا گزارش یہ گزارش یہ کہ اگر آپ کی بات میں تسلیم بھی کرلومان بھی لیو جو آپ بات کر رہے ہیں لیکن اس سے بشک آپ کی وجہ سے فائدہ تو غریب آدمی کا نہیں دیکھیں دیکھیں بات غریب اور اس کے امیر کی نہیں ایدر وہ نہیں ہے کہ فائدہ کس کو ہے کس کو ہے ایک ٹائمنگ ہے آپ نے اچھا ہمارا خیال یہ ہے کہ انہوں نے یہ اس وجہ سے سب سے پہلے تو بجلی جو دیتا ہے وہ فیڈل گورنمنٹ سے آپ نے وہ کرنا ہوتا ہے آپ کر نہیں سکتے یہ آپ کے اختیار میں نہیں یہ آپ کے اختیار دائر ہے اختیار سے باہر ہے آپ نے جو جو ان کو دے رہے وہ آپ کے اختیار کی بات نہیں ہے آپ نے اس کے اوپر پورے فائنائنس اس میں وابدہ اس میں سب چیزوں سے بات کر کر رہے ہیں ہر ایک سے کرنے کے بعد تب آپ نے بتانے کہ یہ ہو سکتا ہے اور پھر اگر ہو سکتا ہے تو وائی ان پنجاب ان لی وائی نوٹ ان کے پی وائی نوٹ ان ان ایدر یہ سارا آپ کے چیز منسٹر ہیں نہیں نہیں انہوں نے بات چیزوں کے اوپر جو بات چیزوں کے اوپر بجلی کا جو بل بڑھ رہا ہوتا ہے یہ فیڈل سے جا رہا ہوتا ہے یہ پروونسل نہیں کرتا بات چیزیں فیڈل ہیں بات چیزیں وہاں ہیں تو آپ اس کو ذرا وہ کر لیں اس کے پیچھے سب سے پہلے اس کے پیچھے نیت صاف نہیں تھی اس کی ٹائمنگ غلط ہے یہ اسی علاقے میں ہو رہے یہ سیدھا سیدھا جو جو سپریم کورٹ کے ہوئے اور الیکشن کے جو جو وہ ہوتے الیکشن کمیشن کے اس کے یہ خلاف ورزی ہے ان کے اوپر نہ صرف توہین عدالت ہے ان کو ٹوٹلی اس لئے آسکھ کر لینے چاہیے میں اگر اس میں پیرادوکسز نکالنا چاہوں تو کئی نکال سکتا میں نہیں چاہتا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اقتدار کے آخری دنوں میں جو پیٹرل کی قیمت کم کی وہ کیوں کم کی کیا کیسے کم کی جس پر نون لگ آپ پر آپ پر الزام لگاتی ہے کہ لینڈ مائنز بچھا گئے اس سے کہتا ہے نظر اس سے کہتا ہے نظر آپ کہتے ہیں کہ جی کی پی میں بھی ہونا چاہیے تو کی پی کی پی میں آپ کے چیف منسٹر وہ بھیجوا سکتے ہیں کر نہیں سکتے دیکھیں یہ کہنے کی بات ہے صرف یہ ہو نہیں سکتا یہ آپ کے میں آپ ابھی مجھے کہہ دیں کہ ہمائیوں میں تمہیں فلانی جگہ پہ پلوٹ ایلوڈ کرتا ہوں بھائی آپ کے ہونے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک سی ڈی اے وغیرہ پورے ایک بھونی ہوگا بلکو ٹھیک یہ بیسیکلی ان غریبوں کو بے وکوف بنانے والی بات ہے صرف اور صرف نہیں آپ پہ نون لگ آپ پہ لگایا کرتی تھی دیگر جماعت آپ نے جو فیصلہ کیا نون لگ کو ڈیفنڈ کرنے والے جو ہیں ہم نے ان کو یہ فیبری کے شروع میں پی ٹی آئی نے اناؤنس کیا تھا اور مارچ کے اند تک مارچ کے اند تک نہ ڈالر گیرا نہ ڈالر گڑا اور نہ پیسنگ گیرے کچھ بھی نہیں ہوا تھا ایفریک ہم اسی طرح جس وقت یہ لوگ آگئے تھے آپ بھی کی بات دیں کہ ایکسپرڈ اپینین میں لے لوں عابد قیوم سیلیڈی صاحب ساتھ موجود ہیں معاشی تدزیہ کار بہت شکریہ صاحب آپ کو جوائن کرنے کا یہ ایک بات ہو رہی تھی کہ جو سو روپ ہے یونٹ سے کم بجلی استعمال کرے گا اس کو بجلی فری ہوگی جو وزیراعلا پنجاب سو یونٹ سے کم جو ہوگا وزیراعلا پنجاب کا جو فیصلہ ہے اچھا فیصلہ ہے تحریک انصاف کے بھی کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں لیکن سیاست سے کر رہے ہیں میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ کتنا سکتہ نظر جو ایشو آئے گا حکومت کو وہ آئی ایم ایپ کے ساتھ آئے گا چونکہ آئی ایم ایپ کا ایک پرائر ایکسنٹ ہے جس میں انرجی سرکروڈیٹ کو کم کرنا ہے اس طرح کی کوئی بھی سبسیڈی جب تک آئی ایم ایپ کے ساتھ کنسلٹیشن نہ ہو اور جب تک آئی ایم ایپ تو اس کا ہومورد نہ دکھایا جائے کہ آئی ایس کے لیے ریولیو کہاں سے آئیں گے اس کے لیے کون سے ایکسپینڈیچر کرٹیل کریں گے یہ آئی ایم ایپ اس کو اس طرح سے دیکھے گا جیسے آئی ایم ایپ نے پیٹی آئی کے دور میں دی گئی انرجی سبسیڈیز کو دیکھا تھا آپ کے شعال میں سر یہ پاکستان تحریک انصاف یا بھی سینیٹر ہمائیوں صاحب بات کر رہے تھے جو تنقید کر رہے ہیں یہ مناسب ہے پلٹیکل کانٹیکس میں کیونکہ تحریک انصاف تو حکومت اور الزام لگا رہی ہے کہ آئی ایم ایپ کے دباؤ کے آگے آپ جھگ گئے ہیں یہ والا جو جو میں دوبارہ دور آتا ہوں جو میرے محقف ہے کیونکہ شعصت میرا سبجیکٹ نہیں ہے وہ دو معزز آپ کے مہمان ہیں وہ زیادہ بہتر اس پر بات کر سکتے ہیں میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو انانوسمنٹ ہے یہ ڈو ایبل اور ٹیکٹیکیبل نہیں ہے آئی ایم ایپ اس کو نہیں مانے گا اور یہ جو آئی ایم ایپ کے ساتھ ساست لیول ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے یہ اس کو فردر ڈیلے کا سبب بنے گا آلٹی میٹلی یہ پیسہ واپس لینا پڑے گا بہت شکریہ عابد قیوم صلیری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے رفیق راجوانہ صاحب اب یہ گفتگو آپ نے عابد صاحب کی بھی سنی ہمائیوں صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ایک تو یہ ٹائمنگ اس کی ایسی ہے کہ اس کو لنک کر دیا جائے گا زمنی انتخابات سے اور پریکٹیکل یہ مشکل ہو جائے گا آئی ایم ایف کے سامنے جب جائیں گے وہ کہیں گے سوار اب روپے آپ کس کیسے جنریٹ کریں گے جو آپ یہ لوگوں کو اس طرح کی سہولت دے رہے ہیں گووند صاحب ایکنی اس کے دو ایسیوز ہیں پہلا ایسیو جو میرے مہترم سینٹر رمائیوں صاحب نے فرمایا بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی کافی جو ہے اس وقت میرے دفتر میں موجود ہے اس میں کوئی اختیارات کی منسٹر کے اختیارات پر قدرگن نہیں لگائی گئی صرف یہی ہے کہ منجل کے آپ کام کریں گے بلکہ انہوں نے تینوں جماعتوں کی تاریخ کی کہ انہوں نے کنسنسس سے یہ ریچ آؤٹ کر لیا یہ کہ جہاں تک رہیڈ ڈیویلمنٹ کے کام ہوگی تو الیکشن لاو کے مطابق ان حلقوں میں کام ہو رہا ہے وہاں پر کوئی ڈیویلمنٹ یا کوئی انسینٹیو تو اس پر تو بات کی جا سکتی ہے جہاں بھی الیکشن نہیں اور آپ پاکستان پنجاب میں کمیں ہلکے ہیں اس میں سے بیس ہلکوں کی صرف انتہاب ہو رہا ہے ابھی تو یہ سترہ جولائی کو ہے دس بارہ دن کو صرف رہ گئے ہیں تو اس کو امپلیمنٹ ہوتے بھی ٹائم لگے گا اسی بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے اس کو پولیٹیکل نظر سے نہ دیکھ اس کو بینیفیشلی کے نظر سے دیکھیں ہو بل بی دی بینیفیشلی ہی کہنا ہر حکومت چاہے پیٹی آئی ٹیٹی یا کسی کیوں کو آج کل کے کرائیسس کے دور میں تو اس وقت جو ہے کوئی نہ کوئی اپنا بنید کیا ہے نہیں ان پرنسپل تو وہ تعریف کر رہے ہیں اس فیصلے کی کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ غریبوں کو سہودت دی جاری ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں تو پریکٹیکل کتنا ممکن ہے اور دوسری بات ٹائم این کی بات جو سولیری صاحب نے بات کی آئی ایم اپ کی بات کی اس پر میں اس وقت کچھ کہنے سے کاثر ہوں کہ کیونکہ یہ کومنشل سبجیکٹ ہے ہاں پر آئی ایم اپ کی امیترین ہے تو میری نظر میں یہ ہے کہ یہ کومنشل سبجیکٹ ہے اور جو ٹھٹل بجٹ ہے اس میں انہوں نے کوئی اقراض کرنا ہوگا یا کوئی بات ہوگی کرنی ہوگی پٹیم کن تین سبجیکٹ جو سولیری صاحب نے بات کی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساورم کی سبجٹی ہے اور وہ واپٹہ کو یا جو 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 پٹیم کامٹیز ہیں جوان صاحب وقت وقت پروگرام کا ختم ہوگیا آپ کی معذرت آپ کی بات کارٹوں بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا عابد کیوں سولیری صاحب آپ کا بھی شکریہ سینیٹر حوائیو صاحب تینکیو سو مچ آپ بھی ہمارے پروگرام میں ترشریف لائیں تو آپ نے سنی پروگرام دیکھنے کا شکریہ اجازت دیری خدا حافظ